السلام علیکم میں ہوں راجہ سرور سوہیب and welcome to another video of corona updates اس ویڈیو میں ہم discuss کرنے جا رہے ہیں جو کہ economic effects پڑھ رہے ہیں اور impact پڑھے گا دنیا بھر کی اوپر because of the spread of corona virus جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی economies بھی شامل ہیں چاہے وہ US economy ہو چاہے وہ European countries کی economies ہو یا وہ Chinese economy اور پھر ہم relate کریں گے کہ کس طریقے سے جو corona virus کا spread ہے وہ پاکستان کی economy کو آنے والا دنوں میں effect کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے US economy کے بارے میں US economy جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر different phases سے گھجری ہے 1918 کے اندر وہاں پہ ایک بہت بڑا recession آیا تھا جس کے بعد 2008 کے اندر ایک recession آیا تھا جس کی وجہ سے US economy تھی اس پہ ایک بہت برا impact پڑا تھا لیکن ابھی جو 2020 میں recession آ رہا ہے because of the spread of corona virus تو predict یہی کیا جا رہا ہے کہ this is going to be the worst of them all اگر ہم بات کریں جو US administration اس وقت اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ economy کو intact رکھا جا سکے اس کے اندر بہت سارے bailout packages شامل ہیں چاہے وہ وہاں کی air industry ہو چاہے وہ وہاں کی cruise industry ہو ان کو ایسے bailout packages دیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ economy جو ہے اس کو سنبھال سکے لیکن یہی prediction ہے کہ جو employment ہے وہ گر جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے businesses ہیں نہ صرف US کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر وہ crash کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ وہ pay check to pay check جو وہاں کے employees تھے ان کو properly ان کی جو income ہے وہ نہیں مل پا رہی اور اس طرح کی اور چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جو economy اس پر بہت بڑا burden پڑا ہے tax revenue جو ہے اس کو بھی cut کرنا پڑے گا اور جو tax already جمع تھا economy کے اندر اس کو بھی استعمال کرنا پڑے گا لوگوں کے لیے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام پر نہیں جا پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو گھر پر رہنا پڑا ہے اور ان کے پاس income نہیں آ رہی لیکن ان کو اپنی family کو support کرنا ہے جس کے لیے government جو ہے اسی کو اکدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ وہ ان لوگوں کو support کر سکے اسی طرح جو US trade ہے with other countries including the European countries اور especially اس time پہ کیونکہ US نے ایک band لگا دیا ہے European countries سے جو لوگ آ رہے تھے یا even جو even کی trade ہوئی تھے اس کو روک دیا گیا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف US economy بہت بڑا impact پڑا ہے بلکہ جو European countries ہیں ان کی economies پہ بھی کافی impact پڑے گا چاہے وہ Italy ہو چاہے وہ Spain ہو چاہے وہ UK ہو یہ تمام economies جو ہے آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑا recession دیکھ سکتی ہے اور اسی طریقے سے چائنا کے اندر already ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک backlash آیا ہے اس وائرس کے spread کی وجہ سے کیونکہ چائنیز انڈسٹری جو تھی وہ زیادہ manufacturing پہ اس کا جو inclination تھی وہ تھی تو اس کی وجہ سے وہاں پہ decline کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک قسم کا fear develop ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر چائنیز ایکانومی کو بہت بڑے مشکلات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس recession سے باہر نکلنے کی ایسے اقدامات اخرانے پڑیں گے جو کہ شاید اس سے پہلے چائنیز ایکانومی نے نہیں دیکھے تھے اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری ایکانومی already بہت ساری مشکلات کا شکار ہے اور آنے والے دنوں کے اندر یہ مشکلات جو وہ مزید بڑھ جائیں گی ایک estimation کے مطابق جو initial phase کے اندر پیسے لگائے گئے ہیں کرونا وائرس کے outbreak کو روکنے کے لیے وہ 1.3 trillion ہے یعنی کہ اتنا پیسہ جو کہ ہماری ایکانومی کا 1.4 سے بھی تھوڑا زیادہ کا جا سکتا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے یہ جو statistics ہیں یہ بڑھتے جائیں گے ایک یہاں پہ prediction کی گئی ہے ADB کی طرف سے یعنی Asian Development Bank کی طرف سے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی economy جو ہے اس کو 5 trillion کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور یہ جو 5 trillion ہے یہ بھی جو government officials ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کم نمبر بتایا جا رہا ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو government ہے اس کے لیے کتنی بڑے جو economic issues ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں especially اگر ہم بات کریں ان لوگوں کے لیے جن کے چھوٹے businesses ہیں جس طرح دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو already اتنا struggle کر رہے تھے وہ اپنی ان businesses کو establish کرنے کے لیے کہ جب اگر یہ recession آ گیا پاکستان کے اندر تو وہ کیسے اپنے employees کو pay کر سکیں گے اور اپنے businesses کو چلا سکیں گے جس کے اندر hospitality جو industry ہے وہ بھی شامل ہے جس کے اندر جو آپ کی tourism industry ہے وہ بھی شامل ہے آپ کے جو باقی دیگر economic sectors ہیں چاہے وہ agriculture ہو چاہے وہ food industry ہو ان کو بہت سارے نقصانات جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا شاید جو بڑی companies ہیں وہ پھر بھی survive کر جائیں کیونکہ ان کے پاس already اتنا revenue generate ہوا ہے لیکن جو government ہے اس کو ایسے دامات اٹھانے پڑیں گے آنے والے دنوں میں کہ ان جو چھوٹے businesses ہیں ان کا بھی خیال رکھا جا سکے اس میں ضروری یہ ہے کہ government ابھی سے اس طرح کا ایک جو ہے plan of action تیار کر لے جس کے اندر وہ decide کر لے کہ کس طریقے سے انہوں نے ان businesses کو fund کرنا ہے US کے اندر already جس طرح bail out packages different industries کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں پاکستان کے اندر بھی کوئی اسی طرح کا mechanism تیار کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر چھوٹے جو آپ کی local businesses ہیں ان کو سنبھالا جا سکے جو export ہے پاکستان کی obviously وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی کیونکہ ہماری جو ہم rely کرتے تھے اپنی export کے اوپر وہ زیادہ textile اور اس طرح کی چیزوں پہ تھا تو آنے والے دنوں میں جب ban لگ جائیں گے different borders کے اوپر تو یہ export بھی ہماری کافی زیادہ گر جائے گی اور اسی طرح سے جو ہماری need ہے for import وہ بڑھ جائے گی اور import کے بڑھنے کی وجہ سے جو burden ہے ہماری economy کے اوپر وہ اور زیادہ آئے گا tax revenue کے اگر ہم بات کریں تو FPR نے already بہت سارے figures نے وہ دینا شروع کر دی ہیں جس کے اندر ان کو اپنے target کو نیچے کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ جو ان کا already target تھا وہ achieve نہیں ہو پا رہا تھا اور جب یہ وائرس کا outbreak مزید پھیلے گا ملک کے اندر تو اس کو achieve کرنا اور زیادہ unrealistic ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا tax revenue بھی نیچے گرنے گرنے کی امید ہے اس وقت جو پاکستان کی GDP growth ہے وہ stand کری ہے 44 trillion روپیز کیوں پر یعنی کہ جو 1 fourth ہے وہ اس کا 11 trillion روپیز پر ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ outbreak مزید پھیلا تو یہ گر سکتا ہے by 10% یعنی کہ 1.1 trillion تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو GDP growth ہے اس پہ بھی ایک negative impact آنے والا ہے besides all the other things جن کے اوپر Corona virus کے outbreak کی وجہ سے impact آئے گا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا Corona virus ہماری different چیزوں کو effect کری ہے چاہے وہ لوگوں کو effect کرنا ہو یا ہماری daily activities کو effect کرنا ہو یہ ہماری اوپر ایک بہت بڑا financial burden بھی سے کم کیا جا سکے آنے والے دنوں میں ایک proper plan ہونا چاہیے government کے پاس جس سے وہ ان challenges کو tackle کر سکے چاہے وہ trade کا challenge ہو چاہے وہ tax revenue کا challenge ہو چاہے وہ unemployment کو روکنے کا challenge ہو ضرورت یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس میں government کی help بھی کریں اور کوشش کریں کہ economy جو already کافی زیادہ ایک بری بری صورتحال میں تھی اس کو بچایا جا سکے I hope آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو مزید اپ ڈیٹس جاننی ہے about کرونا وائرس اور اس سے related جو امپیکٹ ہماری دنیا پہ پڑھنے والے ہیں تو فالو کرتے رہے ہیں کرونا اپ ڈیٹس کو on city2 tv you can follow us on facebook youtube and instagram اگلی رفات کے لئے اپنا خیال رکھے گا